پروے زلہی کو آدھ زلہ کچاری لاہور میں ڈیوٹی بیجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا چودری پروے زلہی کو پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں رکھا گیا ہے آصف زرداری کا لاہور میں ڈیرہ یوسف رضا گلانی اور مقدوم احمد محمود کی ملاقات پیپلز پارٹی وستی پنجاب کا اجلاس انتخابات کی تیاریوں پر مشاورہ توکارا گجرہ والا ڈیرہ غازی خان اور مہاولپور کی اہم سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل نئی سیاسی جماعت کے لیے جہانگیر ترین کی سرگرمیہ تیز قریبی ساتھیوں سے مشاورت سردار تنویر علیہ السکر جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو کی بھی ترین کے ساتھ بیٹھک نئی پارٹی کے خیام سے متعلق مشاورت مزفرگرد سے سابق ایم پی اے نیاز گشکوری کا بھی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان ہاتھوں میں ڈنڈے زبان پر گالیاں پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کیسے ریاستی اداروں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتی رہی لوگوں کو اشتیال دلاتی رہی ویڈیوز سامنے آگئی الزامات ثابت ہونے پر دس سال تک قید بھکتنا پڑے گی وزیر آزم کے معاونے خصوصی اتاتاروں کہتے ہیں یہ لوگ دھمکیا دے کر جنہ ہاؤس میں گھسیں اب کہتے ہیں کچھ نہیں کیا یقین دلاتا ہوں کوئی گناہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا نشت گرد کا کوئی جنڈر مذہب ریس نہیں ہوتی اٹھی بار لوگ تھے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ان کو سزا ہوگی ان کو قید کاٹنی پڑے گیا الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیات کی ایک سو اکیس مخصوص نشستوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پیپلز پارٹی کو اکی آون جماعت اسلامی کو تین تالیس پی ٹی آئی کو بیس نشستیں ملی نو لیگ چھے اور جے یو آئی کے حصے میں ایک سیٹ آئی کراچی کی پاک کالونی میں مخالف گینگ کی فائرنگ سے منشیات فروش جاسم گولڈنگ گروپ کا کارندہ ہلاک ہو گیا آئیسہ منزل کے قریب ٹرولر کی موٹر سائکل کو ٹکر سے موٹر سائکل سوار جان بہاق مستحل افرادیں ٹرولر کو آگ لگا دی مہادی نیلم میں چانگن کے مقام پر مال بردار ٹرک دریائے نیلم میں جا گرا حادثے کے نتیجے میں تین افراد جان بہاق اور تیسری مدت کے لیے منتخب ہونے والے ترکیے کے صدر طیب اردوان نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا جودت علماظ نائف صدر مقرر حقان فیدان وزیر خارجہ محمد شمشک وزیر خزانہ ہوں گے طیب اردوان کی قوم سے اختلافات بھلا کر مستقبل پر نظر رکھنے کی اپیر موسیقی